بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں مقابل میں ہوں حمزہ تارڈ سٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار حارون رشید صاحب آج کے مقابل میں ہم بات کریں گے اکیاسف علی زرداری کہتے ہیں کہ بلاول جو ہے وہ اگلے سال حکومت بنائے گا اور وزیر آزم بھی ہوگا جبکہ بلاول بھوٹو نے بھی اعلان کر دیا ہے کہ دوہزار بیس جو ہوگا وہ الیکشن کا سال ہوگا کیا واقعی دوہزار بیس میں انتخابات ہو سکتے ہیں کوئی امکانات موجود ہیں اس پر بات کریں گے ساتھ ہی نیب قوانین میں ترمیمی آرڈیننس صدر مملکت کی منظوری کے بعد نافذ العمل ہو گیا ہے کیا ترامیم کی گئی ہیں کس کس کو فائدہ ہوگا اور اپوزیشن نے کچھ اعتراضات اٹھائے ہیں اپوزیشن کو کیا اعتراضات ہیں اس پر بات کریں گے آئی ایم ایف کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کا حکومتی کرزہ جی ڈی پی کے اٹھاسی فیصد سے کم ہو کر چوراسی آشاریہ سات فیصد ہو گیا ہے کیا یہ جو آشاریہ ہیں معیشت کی بہتری اور معاشی ٹیم کی کامیابی ظاہر کرتے ہیں اس پر بھی بات کریں گے ساتھ ہی سندھ میں گیس بہران شدت اختیار کر گیا ہے ویفا کی اور سندھ حکومت میں بھی ٹھن گئی ہے ایک دوسرے پر الزامات لگائے جا رہے ہیں گیس بہران شدید کیوں ہو گیا ہے اور کس کی غلطی ہے اس پر بھی بات کریں گے عرون صاحب کہیے گا زرداری صاحب جو ہیں وہ بلاب کو وزیراعظم بھی دیکھ رہے ہیں دو ہزار بیس میں اور انتخابات بھی کیا آپ مٹنم الیکچن ہو سکتے ہیں یا دوسرے سوال کا جواب تو میں دے سکتا ہوں پہلے کہ کیا جواب دوں بلاب الوزیراعظم ہو جائے گا آپ کیوں نہیں بن سکتے وزیراعظم پھر میں کیوں نہیں بن سکتے یہ کیا ہے جو بچ بچوں کسی باتیں ہیں پتہ نہیں یہ خود فریبی ہے یا دوسروں کو دھکہ دینے کی کوشش ہے یا اپنے ورکرز کا مورائل ٹھیک رکھنے کی کوشش ہے بھائی ابھی ابھی لڑکانہ میں ہارے ہیں بلکہ اس کا جواب کسی نے دیا پیپلز پارٹی کے برکر نہیں کہ فردوس آشے کمان بھی توہری ہے نا وہاں سے وہ کیا تھا تیلی رے تیلی تیلی تیرے کیا ہے تیرے سر پہ کولو جاٹ رے جاٹ تیرے سر پہ کھاٹ اس نے کہا تیلی رے تیلی تیرے سر پہ کھولو بات یہ ہے کہ پھر دوسرہ شکوان تو ضرور ہاری ہیں وستی پنجاب میں نون لی کا غلبہ تھا اور شمالی پنجاب میں اور جنوبی پنجاب میں پیٹیا ہی گھا تھا مگر پیپلز پارٹی کہاں تھی بلکل تھی وہ ایک پرانی کہاں تھا پانچوں سوار پانچار سوار جب وہ دلی جا رہے تھے تو پیچھے ایک ٹٹو پہ مریل سے گدے پہ ایک آدمی جا رہا تھا تو اس نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں یہ چاروں آدمی اس نے کہا ہم پانچوں دلی جا رہے ہیں یہ پانچوں سوار ہے بھائی کہیں دنیا میں کبھی ایسا ہوا ہے کہ خاکروبوں تک کی بھرتیاں رشوت لے کے کی گئی ہوں اور اس کا نتیجہ کیا ہے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ کراچی دنیا کا واحد شہر ہے جس میں ہر روز کوڑے میں کچھ اضافہ ہو جاتا ہے دو سال میڈیا نے کمپین کی کہ کوڑا اٹھاؤ اور میڈیا ناکام ہو گیا کوڑا اٹھانا بھی کوئی ایسا کام ہے بھائی کوئی بڑی ہیوی انڈسٹری لگانی ہے کیا کرنا ہے کہ برامداد میں تیس بی سال دعافہ کرنا ہے کوئی ٹیکس کلیکشن کوئی دگنا کرنا ہے یہ کونسا کام ہے بالکل جو حکومت یہ نہیں کر سکتی نوی ارو روپے کہا جاتا ہے کہ جی لادکانہ میں لگائے گا وہ کاتے نوی ارو روپے نہیں کچھ کم لگے ہیں کم بھی لگے ہیں تو مگر سڑک پہ تو گندہ پانی بہ رہا ہے ایسے یعنی مہنجو دڑوں کی حالت اس سے بہتر ہے لادکانہ سے سڑکیں ٹوٹی بھوٹی ہیں اس لیے آر بھی گئے تھر میں اس لیے آر ہے تھر میں جو ہے وہ ڈیڑھ سو سال سے ایک نظام چلاتا تھا شاید اس سے بھی پرانہ ہے کہ گندم اور پانی انہیں پہنچا دیا جاتا تھا اور کوئی امبات نہیں ہوتی تھی اب یہ صورتحال یہ ہے کہ جب سے یہ پیپلز پارٹی حکومت میں آئی ہے حالت یہ ہے کہ رفتہ رفتہ بتدری دس پندر سال میں ایک سروے ہمارے دوستوں نے وہاں کرایا لوگوں کی بھوک ہی ختم ہو گئی ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ پہلے ان کی بھوک تو بحال کی جائے چہرے ستا ہوئے ہیں میں گیا اندر دیاعت میں چھوٹے چھوٹے جو گھوٹ ہیں اب دیاعت اس طرح کی نہیں ہیں وہ چھوٹا سا ایک دو اڑھائی فٹ کا ایک گول دائرہ سب مٹی کا بناتے ہیں خود ہی اپنے ہاتھوں سے اور اس کے اوپر پھر وہ بیلیں وغیرہ لکڑی کا وہ ایک گمبت سا بناتے ہیں چونکہ ڈیزرٹ اگرمی بہت پڑتی ہے تو اس پہ بیلیں ہوتی ہیں وہ چڑھا دیتے ہیں تو میں بہت سی جگہوں پہ گھوما پھرا اتفاق سے مجھے کوئی ہیلیکاپٹر پہ کوئی جا رہا تھا اس کے ساتھ جانے کا موقع مل گیا تو میں نے دیکھا کہ کوئی ایسا آدمی نہیں ملتا جس کا چہرہ نارمل آدمی کا ہو بھوک ہی نہیں ہے بھوک نہیں ہے جب وہ کھانا ہی نہیں ماں کھاتی باپ بھی نہیں کھاتا تو بچے کیس پیدا ہوں گے اب یہ اچھا انہیں اس کا ادراک ہی نہیں ہے اور چاہیے انہیں کیا صرف پانی چاہیے بلکل ٹھیک اگر آپ پانی مہیا کر دیں سارے ملک میں ہر کہیں پانی مہیا ہو سکتا ہے اس کا کئی طریقے ہیں مثلاً آبادی کو بعض جگہ پہ یقشہ کیا جائے میں نے ان سے پوچھا کبھی کسی نے آپ کا حال پوچھا ہے یہ تو دو ہزار سال سے سہرہ ہے اس سے پہلے تو یہ پوٹوہار کی طرح تھا انہوں نے کہا ایک تو بھٹو ہمارا حال پوچھنے آئے تھے اس کے بعد پاکستان آرپی نے ہمارا حال پوچھا جب کبھی پوچھا ہے سیاستدانوں نے ہمارا حال کبھی نہیں پوچھا تھر سے ایک وزیر اعلیٰ بھی رہ چکے ہیں انہوں نے کچھ نہیں کیا انہوں نے وہاں دو ہزار سکول بنائے کراچی سے زیادہ وہ سکول خالی پڑے ہوئے ہیں یہ آپ کی پرفارمنس ہے حالت یہ ہے پچاس ہرہ روپے کہ آپ پہ الزامات ہیں کوئی ریڈی والا ہے کوئی جوس والا ہے کوئی پکوڑے بیچنے والا ہے کون کون ہے اس کو کوئی جواب آپ کا پاس نہیں ہے پنجاب میں حالت یہ ہے وہ آپ کو یاد ہے اپنا محترمہ کل سہم نواز والا الیکشن کسی کے ایک لاکھ ووٹ ہیں کسی کے ایسی ازار ووٹ ہیں ان کے کتنے ووٹ تھے چاند سو ووٹ تھے گیارہ سو یا بارہ سو تھے چاند سو ووٹ تھے تو بھائی آپ کا پنجاب میں صفائیہ کے سکسٹی پرسنٹ آبادی میں تو آپ کی سیٹ ہی کوئی نہیں ہے ایک آت سیٹ دو سیٹیں تین سیٹیں جتنی جماعت اسلامی لے لے گئے اتنے وہ لے لے گئے اور پختونخواہ میں آپ کا نامنشان مٹ گیا دو تین چار سیٹیں میکسیمم اچھا بلوچستان مرکز کے ساتھ جاتا ہے ایسے یہ اب رہ گیا کہ سندھ کو شمار کر لیں کراچی میں آپ ہے ہی نہیں بلکل ٹھیک کراچی میں اچ سیٹ پہ گمنام آدمی سے آر گیا جہاں کبھی آرے ہی نہیں تھے بلکل ایسے بلوچ اکثریت کا یہ علاقہ جائے اچھا حیدر آباد میں آپ کہیں نہیں ہیں بڑے شہروں میں آپ سکھر وغیرہ پہ ہیں میر پر خاص وغیرہ پہ ہیں آپ کی مقبولیت کم ہو رہی ہے جہاں کہیں غیر سندھی آبادی ہے پھر آپ نے پولیس کے ذریعے الیکشن جیتے ہیں صحیح اور حالت یہ ہے کہ آپ کو سپیکر آپ کا جب وہ گرفتار تھا اور اس کو باہر رکھنے کے لیے آپ کو ایک سو پینتیس دن پتنے کتنے دن نہیں جانے گی یا ایک آنے دن نہیں جلاس ہوتا رہا تو یہ ایک بچگانہ بات ہے باقی رہ کے میں ٹرم الیکشن آپ مجھے بتائیے کہ جو اسی کی نبے کی کشیدگی تھی اس سے ملک کو کیا حصل ہوا تھا شہر ترقی گر کے دو تین فیصد پر رہ گئی تھی ملک کو ٹھیک ابھی یہ حال ہی کے واقعات دیکھ لیجئے شہباز شریف کی حکومت برطرف کر دی تھی پھر کیا ہوا تھا جیسے وہ برطرف ہوئی کسی نے مجھ سے پوچھا کیا ہوگا ٹیلیبین پہ تو میں نے کہا کہ پنجاب گورنی نہیں ہو سکتا حکومت ہی نہیں چلے گی اس لیے کہ منڈٹ تو ہے نون لی کے پاس بلکل جب نون لی کے پاس منڈٹ ہے تو پیپلز پٹی کہ حکومت کیسے پہنے گی خریدے ہوئے لوگوں سے اور خریدے ہوئے لوگوں سے بنا لیں گے اتجاج ہوتا رہ گا چنانچہ وہ دو چار ہفتوں کے بعد وہ بہال ہوگی نواز شریف صاحب کالا کورٹ بہن گے اس کے خلاف چلے گا سپریم کورٹ میں بھائی کوئی حکومت پانچ سال کام کرتی ہے تو کوئی پالیسیوں کا تسلسل رہ سکتا ہے یہ جو ایٹیز اور نائنٹیز کی پولٹکس واپس لانے چاہتے ہیں عمران خان صاحب نے بھی یہی کیا درنا دیا دیا اچھا آپ یہ کہتے ہیں جی الیکشن میں دہندلی سو فیصد فیر الیکشن تو یہ نہیں اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے بلوچستان میں جو کچھ ہوا جو کچھ جنوبی پنجاب میں ہوا مگر دو ہزار تیرہ کے الیکشن کون سے فیر تھے جی پٹواریوں کے ذریعے اور سکولوں کے سٹاف کے ذریعے اور یونین کانسلوں کے سٹاف کے ذریعے جتنی دہندلی آپ کر سکتے تھے آپ نے کی گیارہ بجے آپ نے تقریر بھی کر دی میں جیت گیا ہوں اچھا دو ہزار آٹھ کے الیکشن فیر تھے دو ہزار آٹھ کے الیکشن جو تھے اس میں تیرہ میں بھی ایم کیوں والوں میں کوئی دوسرے نے تو اپنا پیچھے ہر پولنگ سٹیشن کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور مہرن لگا رہے تھے دو ہزار تیرہ میں بھی اور جیزمین منظور کو انہوں نے دھمکی دی قتل کرنے کی تو اسے ملک چھوڑ کے جانا پڑا تو اتنی دھاندلی تو ہر الیکشن میں ہوتی رہی ہے انیس سو ستر کے سوا تو اب کیا کریں اب الیکشن کرا دیں وہ الیکشن جو ہے وہ فیر ہوگا کون اس کی زمانہ دے سکتا اور اس پہ اترازات نہیں ہوں گے اور آپ عمران خان کا حکومت نہیں کرنے دیں گے تو عمران خان آپ کا حکومت کرنے دے گا یہ تو سلسلہ چلتا رہے گا اس کے تو برکر اس کے ساتھ ہیں اس کے برکر تو اتنے اس کے ساتھ ہیں کہ دیکھئے ابھی اس نے بالکل یوں ٹرن لے لیا اعتصاب پہ اور اس کے برکر جائیں وہ خاموش بیٹھیں کوئی اتجاز انہوں نے نہیں کیا جو لوگ کہتے تھے جی بڑا اتجاز کریں گے اچھے اب لاول ایک جلسہ کر رہا ہے لاہور میں اور ایک کر رہا ہے عمران خان تو کس کی جلسے میں لوگ جائیں گے عمران خان کے عمران خان کرزمیٹک وہ ہے بھئی اسے تو اردو بولنی عدلی کیوں ہی تقریر پڑتا ہے اور نکل اتارتا ہے نانا کی اور بھٹو جندہ ہے اور بھی بھی جندہ ہے یہ کیا نہ رہا ہے اور بھئی پالیسی کیا ہے آپ کی آپ کے پاس دینے کے لیے کیا جو آپ نے تھر کو دیا ہے جو آپ نے لڑکانا کو دیا ہے جو آپ نے دہی سندھ کو دیا ہے وہ آپ دیں گے دینے کے لیے آپ کا بس کیا ہے یہ نہیں بتاتے یہ کہتے ہیں جی یہ سیلیکٹڈ ہے اور یہ اور آپ کیا تھے آپ ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ سے مل کے حکومت میں آئے ستر میں بھی اسٹیبلشمنٹ سے مل کے آئے مشرقی پاکستان کو الگ کیا تو حکومت میں آئے ستتر میں دھاندلی کے خلاب ہی تو تحریک چلی بعد میں بھی جب بھی آئے تو اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے جاتے رہے ایک دوسرے کے خلاب ساتھ شکریہ دیں کوئی ملک کو قرار لینے دیں ملک کو انڈسٹیلائزیشن کی ضرورت ہے برامداد بڑھانے کی ضرورت ہے ذرہ مبادلہ خدا خدا کر کے کوئی اکانومی میں بہتری آنے لگی ہے اور آپ کہتے ہیں میٹرم الیکشن ہوں گے اور اگر کوئی میٹرم الیکشن کرے گا تو دیکھئے فرض کیجئے ہو جاتے ہیں فرض کیجئے شہباز شریف وزیراعظم بن جاتے ہیں یہ تو نہیں بنے گے مریم بن جاتی ہے مریم بنیں گی تو فساد جاری رہے گا اب با کے نقشہ قدم پہ ہوں گی مثلا کرپشن کا اتنا نہیں ہے کرپشن کا بھی ہے مثلا انڈیا کے ساتھ تعلقات کا ہے یہ انڈیا کی بالہ دستی تسلیم کرتی ہے نون لگ شہباز شریف نہیں چاہتا شہباز شریف اسٹیبلیشمنٹ سے مل کے چلنے چاہتا ہے تو خود پارٹے کے اندر کوئیین کہاں سے آئے گا نون لگ میں باقی تو آپ چھوڑی دیں خود پارٹے کے اندر نہیں آئے گا اور عمران خیل ان کو چین سے بیٹھنے دے گا ایک راستہ رہ جائے گا خدا نقاض دے ایسے مفروضہ کے طور پر میں بات کر رہا ہوں کہ اس کو راستے سے اٹھا دیں اس سے بھی اٹھا ہی آئے گی مطلب میں یہ نہیں کر رہا خدا نقاض دے کہ کوئی ایسا سوچ رہا ہے خدا کے بندوں یو پی سی پی میں اتنا بڑا ہنگامہ ہے یعنی علاباد میں انہوں نے کہہ دیا کہ سارے مسلمان جرمانہ آدھا کر رہا نقصان کر چاہے کوئی ذمہ دار بھی ہو جو کوئی گھر بغیرے چلے اور کیا کہہ رہے ہیں وہ تم پاکستان چلے جاؤ ملکل ایسے کشمیر میں قتل عام ہو رہا ہے ملکی معیشت کا حال اتنا پتلہ ہے خدا خدا کرے کچھ بہتری ہیں اور تمہیں مٹر میں لیکشن کی سوچ رہی ہے دیکھیں سارا انسانی جبلتوں کا کھیل ہوتا ہے ایک تو اس میں انتقام کا جذبہ ہے کہ اس کو وہ خان صاحب میں بھی پایا جاتا ہے ان میں بھی ہے کہ اس سے انتقام لیں اور ایک اقتدار کے خواہش ہے وہ جو ڈیمینیٹ کرنے کی عرش ہوتی ہے لیکن حرون صاحب معاملہ یہ ہے کہ جب عمران خان صاحب دھرنا دے رہے تھے تب فرینڈلی اپوزیشن کی جا رہی تھی جمہوریت کی بقا کے خاطر اب اتنی بیچینی کیوں ہے اتنی بیچینی اقتدار کے لیے ہے کرپشن کے کیسے سے بچنے کے لیے ہے حالانکہ یہ موقع تو انہیں ملا ہے اب اس میں تو کس نرمی ہوگی مگر وہ کرپشن چین تو نہیں لینے دیتی پچاس ہر پہ بھئیس اپنا فرانس میں محلات ہیں برطانیہ میں محلات ہیں دبائی میں محلات ہیں بلکل لیکن حرون صاحب پیپلز پارٹی کوشش تو کر رہی ہے وہ جا رہے ہیں باقی صوبوں میں بھی اب راول پینڈی میں بھی آیا جلسہ کیا بلاول صاحب کوشش تو کر رہی ہے لات مار کے حکومت گرا دوں گے لات مار کے جب یہ حکومت گرائے گا تو اسے کوئی لات نہیں مارے گا جب ایک آدمی کسی کوئی لات مارتا ہے تو اسے پھر کوئی لات نہیں مارتا بھائی کوئی سٹیبلیٹی ترقی کا راہ سٹیبلیٹی میں ہوتا ہے جو ملک سٹیبل ہے جہاں سبل ادار ایک کام کریں بارہ میں نے یہ مثال دیا ہے یہ میکسیکو کا ایک شہر ہے آدھا امریکہ میں آدھا میکسیکو میں ہے یہاں آمدنی اسے دو تین گناہ زیادہ ہے یہ کوریا ہے شمالی کوریا ہے یہ جنوبی کوریا ہے یہاں تین چار گناہ آمدن ہے پانچ گناہ تک ہے ایک تہذیب ہے ایک قوم ہے ایک تمدن ہے ایک تاریخ ہے پولیس ٹھیک کرو عدالتیں ٹھیک کرو ٹیکس کلیکشن ٹھیک کرو یہ ہے کام اور تعلیم آم کرو یہ لانگ ٹرم چیزیں ہوتی ہیں یہ کوئی جادوی کام نہیں ہوتا ہے اسی لئے تعلیم پہ نہیں کوئی حکومت پیسا کچھ کرتی آپ نے نوٹ کیا سب کچھ کریں گے سمجھ جائیں گے وہ سمجھ جائیں گے زرداری سب کیا چیز ہیں یہ بلاول بٹو کیا چیز ہے یہ کیا سیاست ہے جی کہ بٹو صاحب تھے پھر ان کی بیگم پھر ان کی بیگم صاحبہ پھر ان کی صاحب زادی پھر ان کے میاں پھر ان کے بیٹے کوئی ہمیں خریدا ہے آپ لوگ نے فتح کیا ہوا یہ ملک وہ محمود اچھک گئی اس کا باپ دسمت اچھک گئی مفتی محمود صاحب ان کے صاحب زاد ہے تماشا ایک در ختم کرنا چاہیے لیکن حرون صاحب عوام بھی تو ووٹ ہی نہیں کو دیتے ہیں بھائی عوام کو جب شعور نہیں ہوگا جب تعلیم نہیں ہوگی تو یہی نتیجہ نکلے گا اچھا حرون صاحب آپ جو حالات دیکھ رہے ہیں کیا یہ ایسے حالات ہیں کہ مٹم الیکشن ہونے چاہیے ٹھیک ہے حالات خراب ہیں بیروزگاری ہوئی ہے مہنگا ہی ہوئی مجھے نہیں پتا دیکھو جی درباری سازشیں بعض اوقات کامیاب بھی ہو جاتی ہیں کوشش تو ہو رہی ہے شاید عباد شریف صاحب بھی جس کے پاؤں پکڑ سکتے ہیں پکڑ رہے ہیں وہ بھی جو کوشش اپنی پوری کر رہے ہیں پسے پردہ درونے خانہ ہنگامے ہیں کیا کیا چراغے رہ گزر کو کیا خبر ہے بہت سی چیزوں تو ہمارے علم میں نہیں آتی جب نتیجہ نکلتا ہے تو اس وقت پتہ چلتا ہے اور چھوٹی چھوٹی اور سازشیں بھی ہو رہی ہیں وہ اس قومی اسمبلی کے سپیکر کو گرفتار کرانے کی کوشش ہو رہی تھا سبتہ ان کو پکڑا تھا میں نکل بھی آسکتا تھا اس سے کیا نکلا تھا علیم خواہ سے کیا نکلا تھا یہ سازشیں جاری رہتی ہیں چھوٹی صدح پہ کرپشن ملک میں عام ہو گئی ہے وہ ٹھیک ہے کہ پرائم منسٹر پیسے نہیں لیتا اور پریزیڈنٹ نہیں ہے اس میں انوال یا گورنر انوال نہیں ہوں گے پی ٹی آئی کے نیچے تو کرپشن اتنی عام ہو گئی ہے معاشرہ بگڑ گیا اس کو اخلاقی اصلاح کی ضرورت ہے اس کو تعلیم کی ضرورت ہے اخلاقی تربیت کی ضرورت ہے سٹیبلیٹی کی ضرورت ہے لانگ ٹرم پالیسیوں کی ضرورت ہے جن قوموں نے ترقی کیا ہے ان لوگوں کے کندوں پر دوست سہر ہوتے ہیں یہ پچاسی میں چین کا پفت آیا تھا شنگائی کا کراچی کو دیکھنے کے لیے پچاسی یہ کل کی بات ہے چوتی سال پہلے اور آج شنگائی آپ جائیں تو آپ حیرت زلدہ رہ جاتے ہیں میں نے نیو یارک خوب گھوم پر کے دیکھا ہے نیو یارک سے بہتر ہے شنگائی انوائرمنٹ میں امن اس سے زیادہ ہے راتوں کے لوگ سڑکوں پر گھومتے ہیں ہر ایک میٹر کے بعد ایک چھوٹے سا باغیچہ ہے ہوا اتنی ساوا ہے کہ آپ حیرت زلدہ رہ جاتے ہیں کہ آپ ایک بڑے شہر میں گھوم رہے ہیں فضا کی بہتری کے لیے یہ تیس سے اتنی سال میں انہوں نے کر لیا نا بڑے چوتی سال تو اب ہوئے ہیں انہوں نے مدلہ یہ کئی سال پہلے یہ کر لیا تھا نا کر لیا دیکھئے ایک پالیسیاں ہیں قدرت کے قبانین ہیں اس راستے پہ آپ چلیں گے ترکی کریں گے ملائشیا میں رکھا گیا ترہ بڑھ کے سوا پام آئل کے سوا ایک آدمی آیا تو سلسل چاہیے ہو اکیس برس ہو رہا یہی سنگاپر میں پندرہ سال لیک آن یوں رہا یہی کوریا میں ہوا ایک آدمی نے تیس برس حکومت کی تو سلسل چاہیے ہوتا ہے پالیسیاں کا اور اگر حکومت بدل نہیں ہے تو الیکشن ہو تو اس میں بدل ڈالیں یا پھر آپ لوگوں میں اتنا ظرف ہونے چاہیے کہ بیٹھ کے ایک نیشنل گورنمنٹ بنا لیں نیشنل گورنمنٹ بنا لیں کوئی حرج نہیں ہے مگر نیشنل گورنمنٹ کیسے بنتی ہے اتفاق رائے سے بنتی ہے ایک دوسرے کے ٹانگیں کھینچنی ہیں بدلہ لینا ہے انتقام نہیں ملک کی بہتری کا سوچنا ہے اور سسٹم چلنے کے لیے تسلسل بہت زیادہ ضروری ہے بہتری کے لیے سسٹم کا بہتر ہونا بہت ضروری ہے اس تسلسل کے حوالے سے ہم نے بات کی یہاں بریک کا وقت ہوا ہے اس کے بعد بات کریں گے نیب آرڈیننس کے حوالے سے کیا ترامیم کی گئی ہے یہ آرڈیننس نافذ والعمل ہو چکا ہے ناظرین حکومت نے آرڈیننس کے ذریعے نیب کے اختیارات میں کمی کر دی ہے صدر مملکت نے دستخط کر دیئے ہیں یہ جو ترمیمی آرڈیننس ہے نافذ والعمل ہو چکا ہے ہارون صاحب ترامیم کی گئی ہے کیا یہ ترامیم کی گئی ہے زیادہ فائدہ کس کو ہوگا سیاستدانوں کو بیوروکریٹس کو کس کو ہوگا سیاستدانوں کو تو کیا خاص فائدہ ہوگا اس کا فائدہ تو ہوگا اپوزیشن تو یہ کیری نے اپنے لئے کر رہے ایک تو دانائی کی ہے کمال دانائی ہے کہ آپ اتنی بڑی کنسیشن دے رہے ہیں مگر ان کو اعتماد میں لیا ہی نہیں آپ کسی کو جب بن مانگے کوئی چیز دے دیتے ہیں تو اس کا تو کوئی امپیکٹ نہیں ہوتا یعنی اپوزیشن کو فائدہ بھی ہوگا کچھ نہ کچھ ظاہر ہے مگر یہ کہ وہ الٹا تنقید بھی کر رہے ہیں اسے پولٹیکل مائلیج بھی لے رہے ہیں کیا ہوگا کہ بزنس من سے اب نہیں پوچھے گی نہ اس کا کوئی تعلق اب باقی نہیں رہے ہو اپ بی آر والے پوچھیں گے اپ آئیے والے پوچھ سکتے ہیں اے سی سی پی والے پوچھ سکتے ہیں ایک تو یہ ہو گیا وہ مطلب بہت خطرناک صورتحال تھی مطلب انہوں نے تو تہیہ کر رکھا تھا کہ انویسٹمنٹ کرے نہیں ایک تین آدمی کہا میں نام نہیں لیتا مناسب نہیں تین آدمی کہا جا کے ایک بہت اہم سرکاری شخصیت سے ملا اور انہوں نے کہا یہ پیشلے دنوں کی بات ہے جس کے بعد یہ فیصل ہوا کہ ہم نے فیصلہ کے تین بڑے سنتکار جو نمائندگی کرتے تھے ہم ایک پیسے کی انویسٹمنٹ نہیں کریں گے اب انویسٹمنٹ نہیں ہوگی تو جابز کہاں سے آئیں گے اور اس میں قصور خان صاحب کا ہے انہوں نے اتنا خوف پھلایا چھوڑوں گا نہیں چھوڑوں گا نہیں یہ ایک منطرہ انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا سرکاری افسر جو انہوں نے بھی کام کرنا چھوڑ دیا اب یہ ہے کہ بھئی وہ پروسیجرل غلطیوں پہ نہیں پوچھ جائے گا اور اگر کوئی باز پرس کرنی ہوگی تو گورنر یا صدر کے ذریعے جب ان کی اجازت سے ہوگی اور پانچ کروڑ پہلے تھی لیمنٹ اب یہ ہے کہ پچاس کروڑ کا کیس ہوگا تو تب اس پہ کاروائی ہوگی بالکل ایسا اور ریمانڈ جو ہے وہ نوی دن کے پر چودہ دن کا جو ٹھیک بات ہے اس لیے کہ اگر آپ کو دیکھئے نائب کے پاس تو ہزاروں مقدمہ بیس ہزار پچیس ہزار مقدمہ اگر وہ چلائے گی کیسے اس کی کپیسٹی نہیں ہے پریکٹیکلی دیکھنا ہوتا ہے نا نعرے لگانے سے تو نہیں نا کام چلتا دنیا میں تو ایک ایسے ہول اگر دیکھے تو ٹھیک کیا ہے لیکن یہ کیا دباؤں میں ہے یعنی یہ نہیں ہے کہ سوچ سمجھ کے ایک فیصلہ کیا ابھی کل شام پرسوں تک تو یہی نعرے لگا رہے تھے پرسوں اور شام کو یہ کہہ رہے تھے چھوڑوں گا نہیں یہ انہیں یہ کام چھوڑنا ہوگا یہ کہنا کہ میں چھوڑوں گا نہیں اور ملک میں میں نے پہلے آپ سے کہا سٹیبلیٹی ہوتی ہے تو ترقی ہوتی ہے دیکھئے آدھات بگڑی ہوئی ہیں سنت بزنسمنٹ ٹیکس نہیں دیتا مجاریٹی دیتے بھی ہیں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں ہر کہیں سارے لوگ تو برے نہیں ہوتے دکان داروں کو تاجروں کو نون لگ نے اس بات کا عادی کر دیا کہ ہمیں ووٹ دو ہمیں چندہ دو ہماری مدد کرو الیکشن میں ٹیکس دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ایف بی آر تھارولی کرپٹ ہو چکی ہے انہوں نے نئی اتھاریٹی بنانے کی کوشش کی وہاں ایک بقابت کسی صورتحال پیدا ہو گئی ایسے اب ان کی تیاری ہے نہیں سوچ بوجھ ہے نہیں یہ کام صلیقہ مندی سے ہو سکتا ہے جس طرح کوئی بھی چیز جو بھی جینوین چیز ہوتی ہے وہ پروسس سے ہوتی ہے گریجولی ہوتی ہے صحیح اب آپ اچانک کرنا چاہتے ہیں اچانک کیسے کر سکتے ہیں آپ نہ آپ کی پارٹے کی تنظیم اچھی ہے نہ آپ کے پاس وہ مردانکار ہیں ایسی ٹیم ہے ایسی ٹیم ہے ایسی ٹیم ہے کہ جو ہر تھوڑے دنوں کے بعد پالیسی بدلنے پڑتی ہے اس سے ایسے ہول تو خیر بہتر ہی ہوگا لیکن پندرہ مہینے قوم کے ضائع برباد کیے نا پندرہ سولہ مہینے کے بعد سمجھ میں ہی کہ ساری پالیسی غلط تھی اور تاریخ میں ان کو یاد میرا خیال ہے اسی نام سے رکھا جائے گا مسٹر یوٹر وہ تو کہتے ہیں ہر بڑا لیڈر یوٹر وہ تو کہتے رہے نا ان کا کہنے سے کیا ہوتا ہے دنیا میں کبھی کوئی ایسا آدمی آپ نے دیکھا ہے جو یہ کہے کہ جی میں نے بہت غلطیاں کیا اور میں معافی چاہتا ہوں دنیا میں کون مانتا ہے اگر لوگ یہ ماننے لگے ہیں تو پھر دنیا میں پرابلم کیا باقی رہ جائے دیکھئے اب جو ہے وہ اس کی نویت بدل جائے گی لیکن اصلاحات تو آپ کو کرنی ہوں گی ٹیکس تو آپ کو وصول کرنا ہے اور ٹیکس کیسے بڑھے گا آہستہ آہستہ بتدریج یہ نہیں آپ سے جنا کیا ہے بڑے سٹوروں کو باز کو لنک کر دیا ہے ایبی آر سے اور یہ ایبی آر کی تو تشکیل نو تو کرنی ہوگی اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے یا یہ کریں کہ اس میں جو زیادہ کرپٹ لوگ ہیں ان کو نکالیں مگر تیاری کے بعد ثبوتوں کے بعد خوف ہوگا اور انسینٹیف بھی انہیں چاہیے انسینٹیف بھی انہیں چاہیے جو لوگ اچھے کام کرتے ہیں انہیں کوئی نام ملنا چاہیے ترقی ملنی چاہیے بونس ملنا چاہیے یہ کیا ہے کہ اماندار آدمی کونے میں پڑا ہوا ہے اسے پوچھتا ہی کوئی نہیں ہے جب زیادہ لوگ کرپٹ ہوں گے زیادہ لوگ کرپٹ ہیں ایبی آر میں جب زیادہ لوگ کرپٹ ہیں ایبی آر کے چیئرمن لگایا پوری قوم چیختی رہی خان صاحب نے سن کے نہیں دیا جب تباہی ہو چکی پھر انہیں نے نیا چیئرمن لگایا اب یہ اس سے تو بہرحال بہتر ہے مگر کیا بہتر ہے ایک سو انیس روپے میں نے کل بھی کہا تھا اس کے ذمہ باجبتہ ایک ہے ملک ریاض کے اور اٹھتیس ارب ایک ہے یہ تو چھات سال پہلے کا حساب ہے سارا حساب لگائیں تو میرا خیال ہے ساتھ آٹھ سو ہزار ارورپے واجب لداؤں گئے تو کیا کر رہے ہیں جی وہ بٹھے ہوئے اس لیے کہ جس آپ کے ہاتھ پاؤں آپ کے ساتھ نہیں ہیں جب آپ کے لوگ ہی کرپٹ ہیں اس کو اصلاح کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا ایک سزا کا خوف ہونا چاہیے ایک انسینٹیو ہونا چاہیے ایک اخلاقی تربیہ تو نہیں چاہیے یہ بتدریج ٹھیک ہو سکتا ہے اور امید ہے اس کے بعد کچھ بہتری تو آئے گی لیکن حرون صاحب ساتھ یہ بھی ہے کہ بزنسمن جو ہیں وہ کچھ یہ شکوا کر رہے ہیں کہ ہمیں نیپ سے تو مسئلہ ہی نہیں تھا ہمیں تو ایف بی آر سے مسائل تھے ایف بی آر کے ساتھ مسائل تھے شاید یہ ہمارے اوپر آ کر رہا ہے نہیں تو ایف بی آر کو بند کر دیں نہیں وہ خوشی نہیں ایسا ملک بھی حکومت کا تو کام ہی دو ہوتے ہیں ٹیکس پسول کرنا ایک ملک کا دفاع کرنا باقی چیزیں سب اس کے بعد ہوتی ہیں ایف بی آر کو کیا کریں بند کر دیں ایف بی آر سے جو ان کے مسائل ہیں یعنی انہوں نے بلیک میلنگ اس دفاع کی ہے اس سیچویشن ایسی تھی کہ حکومت کو ماننا پڑا جو دمکی انہوں نے جس آدمی کو دی تھی میں ذمہ داری سے آپ سے کہتا ہوں کہ اگر کوئی دنیا کے دوسرا ملک ہوتا تو باہر نکلتا ہے گرفتار ہو جاتے یعنی آپ کتنی ریایت آپ چاہتے ہیں ریایت یہ چاہتے ہیں وہ اکیل کریم ڈیڈی کہتے ہیں کبھی کبھی دنیا میں جائیں ساری دنیا میں گھومیں تو آپ حیرت زیادہ رہ جائیں گے سب سے زیادہ پرافرٹیشن پاکستانی تاجر کا ہے اس لیے کہ یہ نیا بزنسمن ہے یہ نسل در نسل بزنسمن نہیں ہے میں بڑی تعداد کی بات کر رہا ہوں سب کی بات نہیں کر رہا اچھے لوگ ہر کہیں ہوتے ہیں ایسے لوگ میں بہت سے ایسے لوگ کو جانتا ہوں جنہوں نے صاف سترہ بزنس کیا ہے بتدریش ترقی کیا ہے چھوٹی موٹی غلطی ہیں تو خیر سب ہی کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہوں گے اور جنہوں نے اپنا سرمایہ کوئی تجوری میں نہیں رکھ لیا ہے سکھے جمع کرتے ہیں اور گنتے نہیں ہیں غریبوں پر خرچ بھی کرتے ہیں لوگ کو کھلاتے پھلاتے بھی ہیں اللہ کی مخلوق پر خرچ کرتے ہیں ملک کو ضرورت پڑتی ہے ملک کو بھی دیتے ہیں یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ بزنسمن کے مطابق جناب مالک کے مطابق پالیسی ہیں جناب مالک بن اشتر کے نام جو خط ہے جس کو ایک بڑا ڈاکومنٹ سمجھے تھا جناب علی کرم اللہ وجہ کا اس میں کہا گیا ان پر نظر رکھو دے بزنسمن کی منٹیلیٹی کیا ہوتی ہے ہر حال میں پیسہ کمانا ہے اور اسی میں وہ اپنی اخلاقیات کھو دیتا ہے اس لئے یہ کہا ہے اللہ کے رسول اللہ نے کہا کہ جو ایماندار تاجر ہے وہ عرش بری کے سائے میں ہوگا جناب ابو حنیبہ بھی تاجر تھے تو تاجر ہونا تو کوئی بری بات نہیں ہے مگر بھائی یہ ملک ترقی کرے گا تو تم ترقی کرو گے نا ٹیکس دو گے پولیس ٹھیک ہوگی مثلا تین ہزار ججو مجیسٹریٹ سے لے کہ سپریم کورٹ تک تین ہزار جج ہیں آپ کے باس نیچے لے اور اوپر کی سجد آپ کو دس ہزار ججوں کی ضرورت ہے آپ کو پولیس بہتر ایکوپمنٹ کی ضرورت ہے بہتر ٹرننگ کی ضرورت ہے خدا کے بندوں امن ہوگا تو تم ترقی کرو گے نا اور اگر بھی اس طرح بھاگے پھرو گے یہ بھٹوں کے دور سے جو سلسلہ شروع ہے پیسہ ملک سے باہر لے جاتے رہو گے جب یہ ملکی ترقی نہیں کرے گا تو تم کہاں جاؤ گے لیکن حرون صاحب کرپشن کی بات تھی کہ کرپشن کو روکنا ہے تو کیا یہ جو ڈانت جو ہیں نکال دیے جا رہے ہیں نیب کے اور نیب کے لوگ بھی ہیں وہ اس کو خوش نہیں ہے کرپشن اس طرح ایک بات یہ ہے کرپشن نمبر ون ایشو نہیں ہے یا واحد ایشو نہیں ہے کرپشن ایشوز میں سے ایک ایشو انڈیا میں کرپشن نہیں ہے منگلہ دیش میں ڈیفینیٹلی ہم سے زیادہ کرپشن ہے شرح ترقی بہن سات آٹھ فیصد ہے انڈیا میں بھی اب تک رہی اب گری ہے اب تو خیر فضادات ہوگی اب تو محشت بہت بری طرح تباہ ہوگی بھائی احتساب بھی ہوتا ہے احتساب کریں نا انٹی کرپشن کو ٹھیک کریں جو انٹی کرپشن کے ادارے ہیں چاہے وہ نیب ہے چاہے وہ انٹی کرپشن صوبائی ہے چاہے وہ ایف آئیے ہے یا ایک طرح سے پولیس بھی احتساب کا ادارہ ہے کہ وہ کہیں کوئی گڑھ بڑھ ہو رہی ہے سمگلنگ ہو رہی ہے کچھ ہو رہا سمگلنگ تو ملک میں کھولے عام ہو رہی ہے روز آپ سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں کہ کہیں کوئی اچھا پولیس افتر ہے وہ ایک بس یا گاڑی کو روکتا ہے اور اس میں سے منشیات ہوتار رہا ہے اور اس کی تصویریں بن رہی ہیں اچھا ایران سے پٹرول آ رہا ہے اور کوئیٹا کے باداروں میں بکرہ ہے سندھ میں بکرہ ہے سکھر تک بکرہ تھا سندھ پولیس کی حالت یہ ہے کہ وہ اس کی بہت بیشتر ذمہ داری ہیں بڑے شہروں میں رینجرز کو دینی پڑی ہیں بھئی ان اداروں کو ٹھیک کریں گے جو کہ بتدریج ٹھیک ہوگا میں اس کے ابھی آپ کا ایک مثال بھی دیتا ہوں تو کرپشن کم ہوگی یہ ایک پروسس ہے یہ ایک عمل ہے ایک دن میں تھوڑی ہوتا ہے اور کسی پیغمبر نے معاشرے کو دفتن ٹھیک نہیں کیا بڑے سے بڑے جلیل القدر پیغمبر نے بھی صحیح بلکل آرام رام سے بتدریج آرام سے نہیں بتدریج آپ چوکس رہتے ہیں حکمت سے کام لیتے ہیں زندگی حکمت سے سمرتی ہے باتوں سے اور ہنگامی وہ یعنی ہی جان سے تھوڑی دنیا ٹھیک ہوتی ہے امریکہ ایک دن میں سپر پاور ہو گیا ہے یہ وہی امریکہ تھا جس میں خانہ جنگی پہ پندر لاکھ ہاتھیں مر گئے تھے برطانیہ ایک دن میں سپر پاور بنا تھا برطانیہ پہ بائیکنگ جنہے رول کیا رومن جنہے رول کیا نارمن جنہے رول کیا فرنچ نے حکومت کی انڈیا ایک دن میں معاشی ترقی اس نے کی پہلے تیس پہنتیس سال پاکستان میں شہر ترقی ان سے زیادہ کی منگلہ دیش کو کہا جاتا تھا بھیکاری کی ٹوکری بتدریج انہوں نے اپنے معاملات درست کی آپ بھی بتدریج ٹھیک کر سکتے ہیں اور وہ پالیشیوں کے تسلسل سے ٹھیک ہوں گے اور سیول اداروں کو بہتر بنانے سے جو رفتہ رفتہ ہو سکتا ہے دفتہ نہیں ہو سکتا ہے یہ حکومت نہیں کہہ رہی آئی ایم ایف کی ریپورٹ کہہ رہی ہے تو کیا یہ آشاریہ دے کے ہم سمجھیں کہ معیشت بہتری کی طرف جا رہی ہے موشی ٹیم ٹھیک مجھے تو یقین نہیں آ رہا آپ یہ ڈیٹا چیک کریں بہرحال اگر یہ ہو گیا ہے تو میں نے تو نہیں چونکہ اسٹوری میری غلطی ہے میں نہیں پڑھ سکا تو یہ تو بہت بڑا واقعہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ معیشت کے صدرنے کے امکانات پیدا ہو گئے ہیں اگر تناسب ان اتنے خطرناک حالات میں تناسب ہوا تو یہ ہے نا اصل میں کہ کچھ تو ایکسپورٹ بڑی ہے دو تین بلین لڑک کی اور امپورٹ بہت کم ہو گئی ہے سی پیک کو بھی کچھ سلو کر دیا ہے اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ایک ٹھہراؤ تو آ گیا آپ کے دیوالیا ہونے کا خطرہ ٹل گیا یہ تو موشی ٹیم کی کامیابی ہے واقعہ کیا ہوا ہے کہ آپ دیوالیا ہو رہے تھے با آپ دیوالیا ہونے سے بچ گئے یہ یاد رکھئے کہ جس دنیا میں ہم رہتے ہیں اس میں ہمارے دوست بہت کم ہیں ایک زمانہ تھا کہ ایک سو بائیس اکمام نے پاکستان کی حمایت کی تھی افغانستان کے ایشیو پہ آج آپ کے ساتھ کون ہے امریکہ آپ کے ساتھ نہیں ہے برطانیہ آپ کے ساتھ نہیں ہے بے شک وہ آپ کو مدد دیتا ہو وہ انڈیا کے ساتھ ہیں یہ ایک ہے میں آپ کو ہمیشہ یہ بات سمجھاتا ہوں کہ ادھر آسٹریلیا اور جاپان ہے چین کے اس رخ پہ بلکل ایسے ادھر اسرائیل ہے میڈل ایسٹ میں اس کی ڈائمنیشن امریکہ چاہتا ہے یہاں انڈیا کی چاہتا ہے ٹھیک تو آپ دشمنوں کے درمیان گھرے ہوئے ہیں اس میں یہ غنیمت تھی یہ بہت خطرناک صورتحال تھی آپ دیوالیا ہونے سے بچ گئے ہیں اب رہ گئی ترقی تو ترقی اس زمانے میں ایک چیز کا نام ہے اسے کہتے ہیں انڈیسٹلائزیشن صحیح پاکستان کی خوشبختی یہ ہے کہ اس کے پاس ایک اور چیز موجود ہے دو اور چیزیں موجود ہیں جس سے ہم استفادہ نہیں کر رہے ہیں اس میں ٹائم چاہیے ہوتا ہے زراد میں تو خیر بہت ٹائم نہیں چاہتا ہے زراد میں اگر دو تین سورب کے کرزے اگر آپ انٹریسٹ فری دے دیں میں دیات میں جاتا رہتا ہوں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دگنی پیداوار حاصل کرنا تو کوئی مشکل کام نہیں ہے سال ڈیڑھ دو سال میں زیادہ سے زیادہ پیداوار دگنی ہو جاتی ہے لیزر لیولنگ ہوتی ہے اسے چیلیس فیصد پانی بچ جاتا ہے اور اگر آپ فبارے لگا دیں تو نوے فیصد تک پانی بچ سکتا ہے اور آپ ڈریپ ایرگیشن کر دیں تو پچانوے فیصد تک پانی بچ سکتا ہے اس کا مطلب کیا ہے اور اگر آپ سولر لگا دیں جو کیا بہت سستا ہو رہا ہے تو پولوشن ہی ختم ہو جاتی ہے میں نے ایسے دہات دیکھے ہیں جہاں شہر خاندگی سو فیصد کے قریب جا پہنچے سیال کورٹ میں یہ واقع ہوا اور قصور میں یہ واقع ہوا اور قصور میں بہت سے سرکاری سکول جو ہیں وہ گزام بنے ہوئی یہ بھی آپ کو بتا دوں اور گوز ٹیچرز ہیں اس میں پھر کسی دن بات کریں گے ذراعت میں پوسیبلیٹی ہے مگر اس کے لیے بڑی محنت اور مشکت اور ریاضت چاہیے وہ خان صاحب کا مزاج بھی نہیں ہے ان کی پارٹے کا مزاج بھی نہیں ہے وہ ہتھیلی پہ سرسوں جوانا چاہتے ہیں ہتھیلی پہ سرسوں تو نہیں جمتی یہ تو آپ کا پاس ڈیٹا ہو کوئی چار سو سا ساڑھے چار سو سال پہلے سہسرام ایک جگہ ہے ایک پورا ظلہ تھا ایک آدمی تھا اس کی سوتیلی ماں تھی اور اس نے پیدا بار دگنی کر دی تھی جب نہریں نہیں تھی نہریں تو بہت بہت سے بنی ہیں اس آدمی کے نام تھا شہرشہ سوری وہاں سے اس کی ترقی کا آغاز ہوا اس نے انسینٹیوز دیئے کام کرنے والوں کو آپ نے کسانوں کے انسینٹیوز دیئے آپ کو انسینٹیو دینے اس کو اور تعلیم دیں کسان کو بیج اسے اچھا ملتا ہی نہیں خاد اسے بروقت ملتی نہیں باردانہ اسے بروقت ملتا ہی نہیں ہے آڑتی اس کا خون چوزتا ہے بیس ویسد زیادہ پہ اسے آپ نے دیتا ہے خاد اور کھل بنولا اور جو بھی چیز ہے اور پیسٹی سائیڈ اس میں ملاوٹ بھی ہو سکتی ہے اور فصل وہ خریدتا ہے کم کی مطلب بیس ویسد کم پہ تو آپ اس کے چنگل سے اس کے چھوڑائیں ایک مثالی ظلہ ایک بنا دیں پھر ایک ڈبین بنا دیں پھر افتر وطہ وہاں سے آپ سیکھیں تو ذرا بہت چانسیں ہیں لیکن معیشت اصل میں انڈسٹری ہے انڈسٹری صحیح انٹیگریٹڈ سرکل آپ کو میں کئی دفعہ بدا چکا ہوں جو پینتیس بلین ڈالر کا ایکسپورٹ کرتا ہے ملائشیا آپ کو کمپیوٹر بنانے ہیں آسمان سے فرشتے اتر کے کمپیوٹر نہیں بناتے ہیں جی نیر بناتے ہیں ملکل ٹھیک آپ کو ٹیلیوین بنانا ہے آپ کو سافٹ ویر بنانا ہے کمپیوٹر کا ہارڈ ویر بنانا ہے آپ کو موبائل بنانا ہے آپ کو جو جدید ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہمارا دنیا میں ساعت دنیا میں کہیں آپ نہیں دیکھیں گے کہ چو بیس گھنٹے کی در چلتے ہوں یہ جو شہزادوں والا طرز زندگی ہماری قوم کا ایک مزاج بن گیا یہ ترک کرنا ہوگا شام کو میڈل کلاس کے خاندان نکلتے ہیں دس دس آزار روپے کا بیس آزار تیس آزار روپے کا کھانا کھاتے ہیں ایسی ہے یہ فضول خرچی بند کرنی ہوگی میں تو کہتا ہوں یہ گیس ویس کا اس پر آپ ذکرات ہے تو پھر بات کرتے ہیں کہ بھائی یہ گیس اور بجلی کے زیاہ بند کرنے چاہیے انرجی ہمارے پاس ہے نہیں اور ہم اس دردی سے کنزیوم کرتے ہیں میں تو جہاں جاتا ہوں جس دفتر میں جس گھر میں میں دیکھتا ہوں فال تو بطیاں جال رہی ہیں چولے جال رہے ہیں ہیٹر جال رہے ہیں محلوم نہیں کیوں جال رہے ہیں اور خود ہی پریشان ہے یہ گیس بہران پر بھی بات کریں گے ارون صاحب یہاں بریک کا وقت ہوئے سٹے ویدہ اس بریک سے پہلے بات کر رہے تھے فضول خرچی کے حوالے سے گیس کے حوالے سے بھی بات کر رہے تھے آئی ایم ایف ریپورٹ کی بات ہو رہی تھی تو ہرون صاحب آئی ایم ایف ریپورٹ میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ جو حکومت ہے اس نے اپنے اخراجات کو کم کیا ہے جس سے یہ فائدہ ہوا ہے یعنی کہ جو کفایتشیاری مہم تھی جو اسٹیریٹی ڈرائیو تھی اس کا فائدہ کیا ہے اور بھی کم ہونے چاہیے اخراجات ہے کہ ہمارے تیس لاکھ ملازمین کے تعداد ہے پینشنر سمیت اور بہت سی جگہوں پہ جہاں دیس آدمیوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ پندرہ بیس آدمی ہوتے ہیں بے شماع ڈرائیوڈر ہیں جن کے کوئی ضرورت نہیں ایک اٹھار میں انہی سے گریڈ کف سرس کو ڈرائیوڈر کے کیا ضرورت ہے ینگ آدمی ہے یہ ان سترہ گریڈ کے لوگوں کے پاس ایک سے زیادہ گھاڑیاں ہیں یہ جو فضول خرچی کا طرز زندگی ہے اس کو ختم ہونے چاہیے یہ تعداد سیبل سروس کی زیادہ نہیں تو بتدریج آدھی کی جائے بتدریج اس طرح نہیں آپ کر سکتے کہ آپ ایک دن آدھے لوگوں کو نکال دیں اور ایک آشرے میں بہران پیدا ہو جائے اس کے لئے پلاننگ یہ ایک سیبل سروس اس طرح کی سیبل سروس نہیں چل سکتی یہ سپیشلائزیشن کا زمانہ ہے پولیس کے لئے الگ آپ کو کرنا ہوگا محکمہ صحت کے لئے الگ کرنا ہوگا انجینئرز کو الگ کرنا ہوگا وزارت خارج کے لئے آپ ایک امتحان لیتے ہیں اور اس میں سے سیکریٹریٹ میں بھئی لوگ چلے جاتے ہیں فینانس میں بھئی لوگ چلے یہ اس طرح نہیں ہو سکتا وہ زمانہ گزر گیا دنیا بدل گئی ہے زندگی زیادہ پیچیدہ ہو گئی ہے تو بچت تو اور کرنی ہوگی اور وسائل کے زیاہ کو روکنا ہوگا اور بہت روکا جا سکتا ہے اس میں بھی آرمی میں جاں گی آرمی میں جا آپ نے دیکھا کہ جب مشکل وقت آیتا تھا تو آرمی والے بہت تیزی سے بعض وقت بچت کر لیتے ہیں بس ان وہ ایک دن کی اپنی سیلری دینے انہوں نے کوئی تعمل نہیں ہوتا سیلاب میں زلزل میں تھر میں قائد پڑتا ہے تو فوجی اپنی خوراک کا کسہ الگ کر دیتے ہیں بلکل ٹھیک تو یہ ایک تربیت بھی ایک چیز ہوتی ہے یہ فوج تو ایک ادھارے کی طرح کام کرتی ہے تو سیبل سرورس میں تو یہ ہے کہ بے دردی کے ساتھ آپ وسائل ضائع کرتے ہیں آپ پٹواریوں کے گھر دیکھیں پٹواریوں کے گاڑیاں دیکھیں تانے داروں کے گاڑیاں دیکھیں ایسے ہی ہیں تو یہ تعداد آپ بڑھاتے چلے جاتے ہیں تربیت کام ہے کام نہیں ہو رہا بلکل ٹھیک ایک دھانے میں بیس آدمی کام نہیں ہو رہا دس اور لگا دو پھر وہ سفارش سے لگے ہوئے لوگ ہوتے ہیں یعنی ایک دفعہ میرے سامنے ایک ایسے سپ نے اپنے ایک سینئر کو بتایا کہ یہ تیرہ ایسے چو ہیں یہ فلان کی سفارش پہ لگا یہ فلان کی تیرہ کے تیرہ کا اس نے بتایا تو پولیس انگ کیا ہوئی کوئی پولیس انگ نہیں ہو سکتی جب وہ کسی کے کہنے پہ لگایا تو اس کی درجیہ آدمالود رکھے گا اس میں بڑی تبدیلوں کی ضرورت تھا لیکن اس پہ بات کریں وہ تیاری نہیں کرتے نا جی خان صاحب کا خیال ہے کہ چھکے لگا کے میں جیتے جاتے ہیں چھکے کرکٹ میں لگتے ہیں سیاست میں چھکے نہیں ہوتے ارون صاحب آگے چلتے ہیں گیس کی جو لوڈ شیڈنگ ہے وہ جاری ہے پورے پریشر کم ہے لیکن سندھ کے اندر جو بہران ہے وہ بہت شدید ہو گیا ہے اور اگر وفاق کی بات کریں تو وہ کہہ رہے ہیں سندھ حکومت ذمہ دار ہے سندھ حکومت کہہ رہی ہے کہ جی وفاقی حکومت ذمہ دار ہے اصل ذمہ دار کون ہے اور گیس کیوں کم ہو رہی ہے ان لوگ الزام ترشی لڑائی جگڑا کرنا ان کا پیشہ ہے ان کا طرز زندگی ہے سادہ سی بات ہے کہ سردی ہے گیس کا استعمال بڑھ گیا ہے بڑی سمپل بات ہے اور میں نے آپ سے پہلے کہا ہمیں ایک ایسی قوم ہیں سارا دن رات گیزر چلتا رہتا ہے میں نے یہ پہلی دفعہ مجھے احساس ہوا تو میں نے اپنے گھر پہ فون کیا اور کہا کہ گیزر بند کر دیں میں یہاں ہوں گیزر چلنے کیا ضرورت ہے اور چھوٹے گیزر لگا دیں جو اسی وقت فوراں وہ انسٹنٹ پانی گرم کرتے ہیں دس منٹ آپ نے نہانا ہے تو دس منٹ کے لئے پانی گرم ہے اس کے بعد کوئی ضرورت ہی نہیں ہے آپ نے بذو کرنا ہے تو کر لیں نہانا ہے تو اس کو گرم کر لیں بے شمار میں نے ایک جگہ پہ میں رہتا تھا میں دیکھتا تھا رات کو کسی وقت آنکھ کھولی اور پانی پینے کے لئے گئے تو چولہ جل رہا ہوتا تھا یعنی ماچس کی ایک تیلی کی بچت کرنے کے لئے میں کئی ہفتے یہ دیکھتا رہا اور میرے چونکہ کوئی تعلق نہیں تھا کہ میں وہاں مداخلت کرتا ہے گیس ٹاوسہ تو مجھے حیرت ہوتی تھی کہ یہ سو روپے کی رات کو گیس جل جائے گی اور اس کی فائدہ کیا ہے ایک ماچس کی تیلی یہ جو ہمارا مزاج ہے نا جی گیزر پہلی بات تو یہ ہے کہ گیزر پہ میرا تو خیال ہے پابندی لگا دینی چاہیے پابندی لگا دینے گیزر نا لگا ہے سولر گیزر لگا ہے نا جی سارا سال دھوپ رہتی ہے اوہ بھائی یہ دو مہینے ہیں نا اس میں بھی اتنی دھوپ ضرور ہوتی ہے کہ نانے کا پانی ضرور گرم ہو جاتا ہے عورتوں کو برتند ہونے ہوتے ہیں اور ذرا کم گرم ہوگا تو لوگ مر نہیں جائیں گے دیکھئے جنگ عظیم ہو رہی تھی تو اس کے کئی سال بعد تک راشن تھا چیزیں اتنے ہنڈے ملے گئے اتنی ڈبل اٹھے ملے گئے تو انگریز مر گئے وہ ترقی نہیں کر سکے جرمنی سال سے گزرا جاپان سال سے گزرا کوریا سال سے گزرا ہمارے یہ ہے کہ ٹیماتر نہیں ہیں تو ایک قیامت برپا ہے خدا کے بندوں سو سال پہلے برسگیر میں سالن میں ٹیماتر ڈالے ہی نہیں جاتے تھے اس وقت کیا ہوتا تھا لوگ کی صحت قراب ہو جاتی تھی اب آپ اتنی تنہ آسانی اگر چاہتے ہیں تو یہ نہیں ہے گیس کی کنزمشن بڑھ گئے بجلی کا یہ ہے کہ سردیوں کے موسم میں بجلی کی پیدوار جو پانی سے ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے آپ فصلوں کو پانی دیں گے یا بجلی پیدا کریں گے ظاہر ہے فصلوں کو پانی دیں گے بلکل ٹھیک تو آٹھ بجلی کی طلب نہیں بڑی ہے یہ غلط بات ہے ہیٹر تو لوگ گیس پہ جلاتے ہیں جہاں کہیں جلتے ہیں بلکل ٹھیک بڑے کم ہے جہاں پہ ہیٹر بجلی پہ چل رہا ہے بہت کم ہوتا ہے تو مرمت وغیرہ کا جو کام ہوتا ہے یہ سردیوں میں ہوتا ہے اس لئے کچھ پیدا بار کم ہو گئی ہے مگر یہ کتنے دنوں کی بات ہے یہ دو چار ہفتے یہ قوم تھنڈ برداشت نہیں کر سکتی اور یہ سولر کے گیزر نہیں لگا سکتی اور یہ بات سہولت ترک نہیں کہتا میں ایک دفعہ غلامی ساکھان صاحب سے ملنے کے لئے کہا میرے خیل میں تو تھا اوزن کی بات ہوگی ساری بلوچستان میں خوشکسالی تھی تو میں نے انہوں نے تفصیلات بتائیں جو کچھ میں نے دیکھا تھا تو انہوں نے بیڑی حیرت سے مجھ سے کہا کہ آپ یہ بتا رہے ہیں کہ فلان جگہ ٹیوبل چال رہے ہیں فلان جگہ ٹیوبل چال رہے ہیں فلان جگہ ٹیوبل چال رہے ہیں تو ہے نہیں بلوچستان میں جتنا ہے اگر آپ کو کوئی اس بے دردی سے ضائع کر دیں گے ان کی مراج یہ تھی کہ اس کو کفایت شاری سے سلیکے سے استعمال کریں ڈرپ ایرگیشن سے کریں فوارے سے کریں تاکہ نوے فیصد پانی کی بچت ہو مدتوں وہ کام آتا رہے تو یہ دیکھیں نا آپ نے یہ گیس جو ہے آپ کو اندازہ ہے کہ یہ ہر گھر تک جب گیس پہنچتی ہے اس پر کتنے بے پناہ اخراجات ہوتے ہیں اس سے آن تو پوری نہیں ہوتی اور یہ تو انڈسٹریل استعمال کے لیے ہونی چاہیے جب آپ سلنڈر میں گیس لاتے ہیں پائپ میں گیس بہت ضائع ہوتی ہے جب آپ سلنڈر میں لاتے ہیں تو نہیں ضائع ہوتی آپ سلنڈر کا بھی مسئلہ دیکھئے ذرہ مبادلہ تو آپ کے پاس ہے نہیں تو کتنے کے ایسا آپ امپورٹ کریں گے اور اگر امپورٹ کریں گے کرزے لیں گے وہ ادا کہاں سے کریں گے اور ایک اور دیکھئے پالیشی کتنی اہم مکانہ رہی ہے وہی جو ویسٹیج کے ہم بات کر رہے ہیں جاؤ لکھ کے اور بھٹو کے اور یوب خان کے دور میں گیس زیادہ تھی یہ اب زیادہ ہے اس وقت زخائر زیادہ تھے آبادی آدھی تھی یوب خان کے زمانے میں تو ایک چوتھائی تھی طلب کم تھی اس وقت کیوں نہیں سی این جی سٹیشن لگایا ہے یوب خان ان سے تو زیادہ بیدار مغز و قبران تھا بھٹو بھی جاؤ لکھ بھی ان سے تو زیادہ سمجھ دار تھا زرداری صاحب کے زمانے میں دڑا در ہزاروں سی این جی سٹیشن کیسے لگ گیا ہے پیسے بنانے کے لیے بلکل ایسے اب سی این جی اگر آپ گاڑیوں میں استعمال کریں گے اور یہ دنیا میں جس طرح ہمارے گھروں میں گیا ایسا ہے دنیا میں تو ایسا کہیں میں نے تو نہیں دیکھا بھائی سلندر لاتے ہیں وہ استعمال کرتے ہیں یا بجلی کے یا کوئی مارڈرن ٹکنالوجی حتیٰ کہ لکڑی کے چولے بڑی دلچسپ بات ہے پاکستان میں بھی ایک تجربہ ہوا اور یہاں کاموکے میں ہوا اور امریکہ میں ہوا ہے انڈیا میں ہوا ہے یہاں ہمارے لوگوں نے بعض دہات کے لیے بنوایا ہے جو ویل فیر کا کام کرتے ہیں حارون خاجہ صاحب نے بنوایا ہے کہ چولہ اس طرح کا بن سکتا ہے کہ آدھی لکڑی استعمال ہو اب وہ چولہ آپ کے خیال میں کوئی ایک لاکھ روپے کا ہے ہزار بارہ سو روپے میں بن جاتا ہے اور اس میں جو لکڑی کی بچت ہوتی ہے وہ ایک مہینے میں پوری ہو جاتی ہے صحیح یعنی اگر آپ نے ہزار روپے کی لکڑی جلانی ہے تو پانچ سو کی چار سو روپے کی جلے گی اچھا گیس آپ دیکھتے ہیں یہ جو ریسٹورنٹ ہیں بڑے پاپولر لکشمی چوک وغیرہ میں کہ کتنی گیس استعمال ہو رہی ہوتی ہے جس پہ ایک دیکھ کے لیے جتنی گیس چاہیے اس سے بھی دگنی گیس ایک آدمی کا کھانا پکانے کے لیے استعمال ہو رہی ہوتی ہے اور ہر وقت چل رہی ہے یہ قوم کے مزاج میں ہیجان ہے گیس ہم نے میسیوز کی بجلی ہم نے میسیوز کی بجلی کے بلب ہو آپ کو یاد انہوں نے کہا تھا یک کروڑ بلب منگوائیں گے اور ان میں بجلی کم استعمال ہو گی اور یہ کہاں گئے اس کا نام راجہ رینٹل رکھا گیا مگر یہ کام اس نے کر کے نہیں دیا بھائی آپ اپنا بلب اور روشنی کے لیے وہ چیزیں استعمال کرنے بجلی کم استعمال ہر جگہ ایک سلی کا شعر جس کو ہم سگڑ گھرانا کہتے ہیں وہ ہر چیز میں تھوڑی تھوڑی بچت کرتا خریداری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی چیز خریدو تو تین جگہ سے اس کے دام پوچھ لیا کرو آمزی ٹھیک اچھا اب آپ ایک فضول خرچ قوم ہیں مغل بادشاہوں والی آپ کی عادات ہیں شادی ہوتی ہے تین ہزار آدمیوں کو مدعو کرنا ہے دس کھانے پکانے ہیں تو بھائی کیسے ملکہ مہشہ ٹھیک ہوگی آپ جو کچھ آپ کے پاس ہے وہ آپ بیسٹ کرتے چلی جائے ایرون صاحب سعودی وزیر خارج آئے تھے پاکستان کیوں آئے تھے کچھ معلوم ہے مطلب کیا وجہ تھی ایک زمانے میں آپ کی بات سے مجھے ایک یاد آیا کہ ایک زمانے میں سعودی انٹیلیجنس چیف اور وزیر خارج آئے تھے اسلام آبابہ تو ان کو کریلے کیمہ کھلائے جاتا تھا اور انار اور گازر کا جوس پلائے جاتا تھا پاکستان کی حالات بڑے اچھے تھے اب آئے تھے جناب وہ تلافی معافات کے لیے اچھا کہ جو کوال علمپور پر پاکستان میں ردعمل ہوا ہے ظاہر ہے ان کا سوارت خانہ بھی موجود ہے اور دوسرے ذرائع بھی ہوتے ہیں معلومات کے ہر طرح کے تو اب یہ تجویز ذر غور ہے سفارتی ذرہ یہ کہہ رہے ہیں تجویز ذر غور ہے کہ او آئی سی کا اجلاس اسلام آبابہ میں بلایا جائے وزیر خارجہ کی سطح پر اور اس میں کشمیر کا مسئلہ ڈسکس کیا جائے اور کرنا ہی پڑے گا ورنہ او آئی سی اپنی موت کے وارن پر دستخط کرے گی او آئی سی پہلے ہی اس کی حالت کیا ہے تو بالکل ہی تباہ ہو جائے گی اس لیے کہ یہ جو بیس کروڑ مسلمانوں پر وہاں ظلم ہو رہا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ اس نے کہا یو پی کے وزیر اعلان کہ ہم انتقام لیں گے بالکل ایسی ہے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ عالم عرب میں اس پر کوئی اثر نہیں ہوگا انڈونیشیا کے مسلمانوں پر ملائشیا کے مسلمانوں پر دنیا بھر میں بنگلہ دیش کے مسلمانوں پر اور یہ ایک پوری دنیا ایک وسیع اوریز دنیا ترکی ہے انڈونیشیا ہے ملائشیا ہے مسلمان ملک تو بے شمار ہے مراکش ہے لیبیا ہے شامج جس حال میں بھی ہیں اس کا کوئی رد عمل نہیں ہوگا اس کا رد عمل ہوگا اتنا شدید کہ اوائیسی کی موت واقع ہو جائے گی بلکل رد عمل شدید ہوگا بلکل ٹھیک ہے اوائیسی کی موت واقع ہو جائے گی اس لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہی ہوگا میرا خیال میں بلکل ٹھیک ہے کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا اور یہی مقصدہ جو سعودی وزیر خارجہ جو تھے وہ پاکستان آئے تھے ناظرین آج کے مقابل سے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ